سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے یہ تو وقت ہی بتائے گا پرنتو اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے آج اس رومانچک مقابلے کو کون جیتے گا پنجاب یا راجستان نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار اکیس کی شروعات بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہوئی لیکن اصلی رومانچ تو جوی بنے گا جب میدان میں کیل راہول اور کرس گل کی جوڑی اوپننگ کرے گی پھر ویسے آپ کو بتا دیں کہ اس بار کے سیزن میں راجستان کی ٹیم بھی کچھ کم نہیں کہ دونوں ہی ٹیمیں آج شام ساڑھے سات بجے وان کھڑے کے میدان میں بھیڑیں گی جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ میدان ہی ہائی سکورنگ مقابلوں کے لئے پہچانا جاتا ہے یہاں تک کہ یہاں پر کھیلا گیا بھی حالی میں چینئی اور دلی کی ٹیم کے بیچ میں بھی جو میش تھا وہ بھی ایک سو نبے رن تک گیا تھا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کی ٹیم کے دگج کھلاڑی راہول اور سیمسن کی کپتانی میں سامنے ہوں گے تو سکور شاید دوستوں کے پار بھی چلا جائے ویسے اگر آپ اس بیعدی رومانچک مقابلے کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہوت سار کے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر شام ساڑھ سات بجے سے آپ سب اسٹار سپورٹس کے چینلز کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں دوستوں اگر بات کریں وان کھڑے میں تاپ مان کی تو یہاں پر تیس سے پینتیز ذکری تاپ مان رہے گا مطلب کی ٹیم بلے بازی پہلے کرے یا پھر بعد میں کوئی بھی ٹیم آسانی سے چیز بھی کر سکتی ہے اور پڑے سے بڑا لکشے بھی تیار کر سکتی ہے اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ دونوں ہی ٹیموں میں ویسے کون سی زیادہ آج تک تگڑی رہی ہے دوستوں آپ کو بتا دے کہ آج تک دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں اب تک کل اکیس میچز کھیلے گئے ہیں جن میں سے بارہ تو راجستان کی ٹیم نے جیتے ہیں تو وہی نو ہی جیت پائی ہے پنجاب کی ٹیم لیکن اب یہ وہ پنجاب کی ٹیم نہیں رہی جو کی پہلے کی تھی اب یہ پوری طریقے سے بدل چکی ہے حالکہ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ راجستان کی ٹیم بھی نمبر ون ہے لیکن چلیے آئیے دونوں ٹیموں پر نظر ڈالتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ آج کے مقابلے کو کون سی ٹیم جیتنے والی ہے سب سے پہلے دوستوں بات کرتے ہیں نئے نویلے کپتان بنے سنجو سیمسن کی راجستان رائلز کی سب کا دل جیتنے والے ہمبل کھلاڑی سنجو سیمسن اب آئی پیل کی ٹیم کا کپتان ہے لیکن اس سے بھی بڑی بات تو دوستوں یہ ہے کہ سنجو سیمسن کی ٹیم اس سمیں آئی پیل کی سب سے تگڑی ٹیمز میں سے ایک ہے آپ خود ہی اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سنجو سیمسن کی سینہ میں جوز بٹلر، بن سٹاکس، ریان پراک، شیوم دوبے، راہول تیواتیا اور یہاں تک کی کرس موریس بھی ہیں اور اگر یہ ایسا بھی کم پڑ جائے دوستے تو ٹیویڈ ملر بھی ٹیم کا حصہ ہے آل راؤنڈر کے طور پر شریس گوپال ہے جو کی پچھلے کئی سالوں سے تباہی مچا رہے ہیں اور تیز گیندبازی کرانے کے لئے ٹیم میں جوفرا آرچر، جہدے ونادکڈ، اینڈریو ٹائی اور یہاں تک کی کارتک تیاغی بھی ٹیم میں ہیں اتنے نئے دوستوں ٹیم میں مستفیص الرحمان بھی ہیں لیکن اگر راجستان کی ٹیم کے پاس یہ سب کھلاڑی ہیں تو پنجاب کی ٹیم کہاں کم ہے ابتان کیل راہول کے ساتھ پلے بازی کرنے کے لئے مائنگ کا کروال کرس کیل، رب سمرن سنگھ، نکولس پورن، اور یہاں تک کی فیبیان، آلن اور سرفراس خان بھی ٹی سی ٹیم کا حصہ ہیں اور یہ سب اگر کم پڑ جائیں تو دوستوں ٹیم میں چھائے ریچرڈسن بھی موجود ہیں ایک شاندر آل راؤنڈر کے طور پر ساتھ ہی اگر تیز گیندبازوں کی بات کری جائے تو محمد شمی، اشان پوریل اور کرس جارڈن جیسے دگج بھی اسی ٹیم کا حصہ ہیں دوستوں ویسے تو راجستان کے ٹیم کے پاس زیادہ آپشنز ہیں لیکن اگر کیل، راہول اور کیل ہی چل گئے تو وہی دونوں کافی ہیں میچ جیتانے کے لیے پرندو آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس رومانچک مقابلے کو آج کون جیتے گا پنجاب یہ راجستان نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا پل دوزار اکیس کے تیسرے ہی میچ میں کولکاتا کی ٹیم سے پوری طریقے سے ہارنے کے بعد راشد خان نے اپنا بڑا پیان دیا ہے اور ٹیم کی ہار کے وہ مکھے قارن بتائیں جس کے چلتے وہ چاہ کر بھی اس مقابلے میں نہیں جیت پائے لیکن دوستو اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے ہیدراباد کی ٹیم اس مقابلے میں کس وجہ سے ہاری منیش پانڈے کی دھیمی بلے بازی یا پھر کسی اور وجہ سے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پل دوزار اکیس کا ایک اور رومانچک واہ ہائی پریشر مقابلہ کھیلا گیا ہیدراباد اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں یہ مقابلہ چیننے کے گڑ یعنی کے چیپوک کے میدان میں کھیلا گیا اس مقابلے میں ٹاوس جیت کر ہیدراباد کی ہی ٹیم کے کپتان دیویڈ وارڈا نے پہلے اپنی ٹیم کے لئے گیندبازی کا فیصلہ کیا دوستو ویسے تو ہیدراباد کی ٹیم اپنی شاندار دمدار گیندبازی کے لئے مشہور ہے لیکن آج کولکاتا کی ٹیم نے ایک بہدی چوردار پلے بازی سے شروعات کری آپ کو بتا دے کہ نتیش رانہ اور شبمن گل نے مل کر ایک توفانی شروعات اپنی ٹیم کو دلائی حالکہ شبمن گل تو پندرہ پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن نتیش رانہ تو رکھنے کا نا بھی نہیں لے رہے تھے اور ان کو ساتھ ملا پھر راہو ترپاٹھی کا دوستو ترپاٹھی نے تو پچیس سے چھبیس گیندوں میں اردشاہ تک جڑ دیا وہیں نتیش رانہ تھاکڑ بلے بازی کے بلبوتے پر اسی رن تک لگا گئے حالکہ بیچ میں اس دوران کولکاتا کی ٹیم کے پڑے وکیٹس جیسے کی ایون مورگن ونیتیش رانہ کا وکیٹ ایک ساتھ ضرور ملا تھا لیکن پھر انتی موورس میں دنیش کارتک نے اپنی ٹیم کے لئے نو گیندوں میں 22 جنڈ جڑ کر پھر سے مقابلہ پلٹ کا رکھ دیا اور کوجیزی طریقے سے دوستو کولکاتا کی ٹیم 6 وکیٹ کے نقصان پر 187 کے سکور پر پہنچ گئی تھی اور ظاہر سے بات ہے کہ 188 رنوں کا لکشے چیز کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا اوپر سے دوستو جب حیدرباد کی ٹیم میدان میں اس لکشے کو چیز کرنے کے لئے اتری تو ڈیویڈ وارنر کے ساتھ ساتھ ردیمان صاحب آری کے تیسرے ہی اوور تک ماتر 10 رن بھی نہیں بنا پائے تھے مل جل کر کہ پویلین لوٹ چلے لیکن اس کے بعد منیش پانڈے اور جونی بیسو نے اپنے اپنے ارد شدک جڑ کر ایک جیتنے کی امید ضرور جگائی تھی لیکن دوستو جیسے ہی جونی بیسو پچپن رن پر آؤٹ ہوئے ویسے ہی منیش پانڈے بہت ہی دھیمی بلے بازی کرنے لگے حیدان میں آئے محمد نبی نے اپنے ہاتھ پیر ضرور چلائے لیکن چوٹل ہونے کے بعد وہ کچھ خاص نہیں کر سکے جس کے بعد ویجے شنکر نے تو سب سے زیادہ دھیمی بلے بازی کری حالکہ عبدالسامد نے دو چھکے لگا کر جیتنے کی امید فیر سے ضرور جگائی لیکن دوستو ہیدر آباد اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں اس مقابلے میں اصلی رومان تو جب شروع ہوا جب یہ اپنے انتیم آورز میں پرویش کر گیا تھا جیتنے کے لیے اب کولکاتا کی ٹیم کے خلاف ہیدر آباد کی ٹیم کو پارا گیندوں میں 38 رن چاہیے تھے اور پاری کے 19 اوور میں دو چھکے جڑ کر آخری اوور میں لے گئے تھے عبدالسامد اس مقابلے کو حالکہ دوستو آخری اوور میں جیتنے کے لیے 22 رن چاہیے تھے اور گیندبازی پر اس سمیں بلائے گیا آندرے رسل کو اور پھر تو رسل نے جو چمتکار کیا وہ دیکھنے والے بس دیکھتے ہی رہ گئے دوستو عبدالسامد جو کی دو چھکے جڑ چکے تھے اور منیش پانڈے جو کی اپنی پاری میں 60 سے زیادہ رن لگا چکے تھے کریس پر سیٹ تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ مانو دونوں کے لڑی مل کر اپنی ٹیم کو آسانی سے جتا بھی سکتے ہیں لیکن پھر انٹیم آور میں ان کے سامنے آئے آندرے رسل دوستو سمجھ جو کی بڑے ہٹس لگا رہے تھے انہیں بڑی چلاکی سے رسل نے آور کی پہلی گیند ایک یورکر کے روپ میں ڈالی جس پر وہ دو ہی رن لے پائے دوستو اگلی ہی گیند بڑی چلاکی سے پھر رسل نے ایک باؤنسر میں تبدیل کر دی جس پر تو پھر سمت کچھ کر ہی نہیں پائے اور کچھ بھی رن نہیں لے پائے اگلی گیند پر ایک سنگل رن لیا اور پھر منیش پانڈے کو شٹرائک تھما دی اس کے بعد اس آور کی چوتھی گیند پر منیش پانڈے نے بھی پھر ایک سنگل رن لیا اور وہیں پر دوستو پھر حیدر آباد کی ٹیم اس مقابلے کو ہار چکی تھی انتیم گیند پر پانڈے نے چھکے کے ساتھ میچ کو ویدائی ضرور دی لیکن کلکاتا کی ٹیم نے بڑی آسانی سے دس رنوں کے انتر سے جیت لیا لیکن انتیم آور میں آسانی سے جتانے والے گیند باز بنے آندرے رسل لیکن دوستو عبدال سمجھ جیسے کھلاڑی جب پیٹ کیومنز جیسے کھلاڑی کو دو چھکے جڑ سکتے ہیں تو انتیم آور میں ٹیم کو جتا بھی سکتے ہیں لیکن واقعی میں رسل نے اپنی گیند بازی سے وہ کام کیا جس کی ٹیم کو سکت ضرور تھی اور پورے مقابلے کو ہی پلٹ کر رکھ دیا لیکن دوستو رسل کی اسی شاندر گیند بازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا پل دوزار اکیس کے تیسرے ہی میچ میں کولکاتا کی ٹیم سے پوری طریقے سے ہارنے کے بعد راشد خان نے اپنا پڑا بیان دیا ہے اور ٹیم کی ہار کے وہ مکھے کارن بتائیں جس کے چلتے وہ چاہ کر بھی اس مقابلے میں نہیں جیت پائے لیکن دوستو اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے ہیدر آباد کی ٹیم اس مقابلے میں کس وجہ سے ہاری منیش پانڈے کی دھیمی بلے بازی یا پھر کسی اور وجہ سے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پل دوزار اکیس کا ایک اور رمان چکوا ہائی پریشر مقابلہ کھیلا گیا ہیدر آباد اور کولکاتا کی ٹیم کے بیچ میں